اگر میں یہاں بیٹھے آپ کے والد کو کہوں کہ وہ کتہ ہے اور تو کتے کا بچہ ہے صرف یہ لفظ بولو بتا تجھے غصہ آئے گا وہ میرے لفظ سنتے پیلا ہو جاتا ہے منکہ میرے لفظوں میں طاقت ہے میں صرف ادھر سے بولو تیرے اببا کو ٹچ بھی نہ کرو ایک وقت آئے گا with family کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا مکہ مکرمہ فتح ہوگا حضور مکہ میں بطور فاتح داخل ہوگے پھر اعلان کریں گے کہ اے لوگوں اگر کوئی معافی چاہتا ہے وہ کعبے میں آ جائے کعبہ بھر جائے گا پھر حضرت اببہ حصل کریں گے اللہ کے رسول اببہ جمع معافی مانگنے والا اور بھی ہے جگہ بھر گئی فرمائے اچھا پھر اعلان حضور فرمائیں گے من دخل دار ابی صفیان فہوا آمین جو اب صفیان کے گھر جائے گا وہ گویا ہمارے گھر آیا اسے لیے یہ بعد میں تقدیرِ خداوندی کے علم میں جو چیز ہونے والی تھی نا وہ پہلے پتہ ان معصوم و خوش نصیم بچوں کے ماں باپ کے دل میں وہ کونسی وجہ تھی کہ انہوں نے دنیا کمانے نہیں بھیجا دین کے لیے بھیجا وہ ایک ہی وجہ ہے ان کے ماں باپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک نے قرآن پڑھنے میں جلدی اس لیے کی تھی کہ حضور کے دل میں قرآن اگلی نسلوں تک پہنچانے کا احساس تھا رب نے فرمایا محموب ہم کرا دیں گے تو ہماری اولاد کے سینے اللہ کے ذمہ داری اور حضور کی خواہش میں استعمال ہو جائے ہیں بس یہ ایک ہی وجہ ہے جو جتنے علماء کے والدین ہیں حفاظ قرآ اتقیاء فقہا مفتیان محدث مفسرین کے جو پیرٹس ہیں والدین ہیں ان کے سینے میں صرف وہی احساس ہے جو احساس ہمارے نبی کے دل میں جاگا تھا بھئی ٹرک لوڈ ہو کے تو دوسرے شہر میں سامان لے جائیں گے لیکن اگر قرآن پاک کی کتابیں قرآن کے صفحات پرنٹ ہو کر جائیں تو لوگ کہتے ہیں جی میرا گروبار میں حصہ ڈال دیں میرا ٹرک چلا جائے میرا حصہ اس پہ آ جائے قرآن تو ریسے ہی اگلی شہر تک پہنچے گا اے کیوں نہ میں خود کو اپنے مال کو پیش کر لو اے یہ قرآن قیامت تک جائے گا ان کے ماں باپ نے سوچا ہم اپنی اولاد کے ذریعے استعمال کر آئے پس یہ گئے یہ ہے احساس یہ احساس کا ایک جواب آؤ احساس کا دوسرا جواب میں نے کہا میں دو باتیں کروں گا دوسرا جواب کیا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اس سے کچھ عرصہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو حضور نے بلا امام احمد روایت لائے انہیں بلایا کہ آؤ ابو بکر کچھ باتیں کرتے ہیں راز و نیاز کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے فرمائیے ابا بکر شیع بدنی ہود و اخواتحا ابو بکر آج تمہیں ایک بات بتاتا یہ نزول قرآن ہوا ہے یہ قرآن اترا ہے یہ قرآن تیرے نبی کے سینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پہ آیا ہے اس قرآن کے اترنے میں تیرے نبی کی کوئی قربانی لگی ہو تو آؤ بے تمہیں قربانی اپنی زبان سے سنانے لگا یہ حدیث نبی پاک کے قربانی کی کار گزاری ہے یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چشم دید زبانی گواہی ہے جس کے آئی وٹنس اللہ کے رسول خود ہے جس کے گواہ اللہ کے رسول خود ہے کیا فرماتے ہیں فرمائے ابو بکر صورتِ حود اور اس جیسی باقی صورتیں نازل ہوئیں یہ صورتیں اتریں جن میں قیامت کا ذکر آخرت کا ذکر وعد ہے تذکیر ہے معاملاتِ آخرت ہیں قبر ہے سوال و جواب ہے اللہ کے سامنے پیشی ہے رب کی باز پورس ہے یہ اتری ہے نا میں نے کتنا فکر اپنے سر پہ لیا ابو بکر سنو شیعہ بطنی حود و خواتحہ یہ قرآن اترا اس کے اترنے نے ابو بکر تیرے نبی کی جوانی کو بڑاپے میں بدل شیعہ بطنی حود و خواتحہ نزولِ قرآن نے تیرے نبی کی جوانی کو بڑاپے میں تبدیل کر لیا ہے مظفر گھڑ کے غیورو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھڑا سنا رہے ہیں اپنے یارِ غار کو اپنے یارِ غار کو بتا رہے ہیں ابو بکر امت کو بتانا پیغمبر نے تیئس سال میں قرآن اپنے دل پہ وصول وہ کیا ہے جس قرآن کے لیے فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَا پہاڑوں نے انکار کیا تھا اللہ پہاڑ بلا دیا زمین و آسمان کی طاقت نے دے دی پر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ہم اس قلام اللہ کو اپنے اندر سہر سکیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اب تو رب نے اعلان کیا تھا کہ قرآن اگر پہاڑ پہ اترتا تو لَرَائِتَوْ خَاشِمْ مُتَسَدِّعَ مِنْ خَاشِتِ اللَّهِ وہ رِزَا رِزَا ہو جاتا ابو بکر انہوں نے انکار کیا تیرے نبی نے اقرار کیا انہوں نے چھوڑا تیرے نبی نے لیا انہوں نے ترک کیا میں نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور اپنے سینے کو پیش کیا میرے سینے نے وہ تمام تکالیف دکت شدت و حدد نزول قرآن کی خشیتِ کلامِ الٰہی حیبتِ جلالِ الٰہی کو اپنے دل میں وہ برداشت کیا کہ میں نے اپنی جوانی کو بڑاپے میں بدل دیا پر قرآن تُن امت تک دیکھا یہ ہے شیعہ وطنی حود واخواتیہ میں اللہ کی قسم کھاؤں تو حانس نہیں ہوں میری زندگی گزر جائے نا میرے پاس وہ الفاظ نہیں آسکتے جو حضورِ پاک علیہ السلام کے اس حدیث کے درد دل کو بیان کرنے کا حق دا تھا میرے پاس وہ ورڈنگ نہیں ہیں وہ الفاظ نہیں ہیں وہ جملے نہیں ہیں وہ سنٹنس میں اپنی زبان پلا کے عام کے دماغوں میں نہیں اتار سکتا جتنا اس حدیثِ پاک کے الفاظ میں پیغمبرِ الاسلام کا امت کے لئے دکھڑا موجود ہے یہ نبیِ پاک نے قربانی دیئے پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ دنیا کے پہاڑ بڑے طاقتور ہوں گے لوگ کسی کی مضبوطی کی مثال دیتے ہیں نا کہتے ہیں وہ اس میں تو پہاڑوں والی استقامت ہے جبلِ استقامت ہے جبالِ استقامہ ہے اتنی ملی استقامت ہے پہ تم پہاڑ کو استقامت کی لشانی سمجھتے ہو میرے نبی کے دل نے اس چیز کو اٹھایا ہے جس سے پہاڑ نے جان چھڑوائی جس سے پہاڑ نے کہا فَأَبَيْنَا اِنْ يَحْمِ اللَّهُ اللہ ہم سے نہیں ہو سکتا نہیں ہے قرآن میں اللہ نے تو پہلے آسمان سے جروع کیا تُو قرآن لے زمین کو کہا تُو لے والجبال تُو لے لے فَأَبَيْنَا اِنْ يَحْمِلْنَهَا اللہ ہم نہیں ہے یہ سب نے انکار دیا اٹھایا کس میں رسول اللہ کے دلِ اقدس نُزِلَ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّذٍ صلی اللہ علیہ وسلم حضرِ پاک کے دلِ اقدس پہ آیا تو میں کہہ سکتا ہوں نا ان پہاڑوں میں وہ طاقت تھی ہیں جو رب نے میرے نبی کے سینے پہایا تو رسول اللہ کے سینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلِ اقدس میں یہ جو دکت و حدت و شدت و درداشت تو بھی یہ کس خشیت علیہ کی جو پہاڑ پہ نازل وہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے تو پھر حضور پاک کا کتنا اثر اس کلام میں آیا ہے آؤ میں اثر پیش کرتا ہوں ڈائریک پہاڑ پہ آئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے وہ حضور کے دل پہ آیا حضور کے دل سے ہم تک پہنچا علماء کررہ سارے پڑھتے پڑھاتے آپ اور ہم سارے پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں ہمارے دلوں کو تو تکلیف نہیں ہوتی ہمارا ہارٹ ٹائک تو نہیں ہوتا ہمارے تو سینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے قرآن پڑھنے کے بعد بلکہ قرآن تو بطور شفا ہے ہمارے لئے بطور صحت ہے وَرُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا یہاں تو صحت ہیلتھ مل رہی ہے تو بھائی وہاں پر تو تکلیف ہو جاتی ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیوں میں کہتا ہوں جی جی قرآن ڈائریکٹ آتا تو ہم تو اڑ چکے ہوتے جل چکے ہوتے جب پہاڑ نہ اٹھا سکے تو انسان کی ہٹی کی بات نہیں کی انسان کے دل کی بات ہے دل تو بہت نرم ہے دل تو بات کے لفظوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے قرآن کے الفاظ تو بہت بڑی بات ہے ہمارے دل کو تکلیف نہیں ہے ہمارے بچوں کے دل کو تکلیف نہیں ہے ہماری بچوں نے قرآن پڑھا دل میں تکلیف نہیں ہے بجا کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا حضور کے دل سے گزر کے آیا ہے حضور کے سینے سے دھوم کے آیا ہے پہلے حضور کے دل میں گیا وہاں سے نکل کے آیا ہاں ہاں میں سمجھ گیا کہ بجلی ڈائریکٹ آئے تو ہیٹر بن جاتا ہے گرمی ہو جاتی ہے لیکن یہی بجلی فریج میں کمپریسر سے گزر کے ایسی میں کمپریسر سے گزر کے آتی ہے تو وہ گرمی نرمی میں وہ سختی پیار میں وہ حرارت برودت میں وہ گرمی ٹھنڈک میں بدل جاتی ہے کیوں؟ ہیٹر میں تو گرم تھی ایسی فریجر میں کیوں ٹھیک ہوئی؟ کہتے ہیں اس کا کمال نہیں ہے کمال کمپریسر کا ہے اس نے اس کی کرمی کو نرمی میں کنولڈ کیا ہے اے مظفر کر کے بھائیو قرآن جا رکھ آتا تو جل جاتے حضور کے سینے سے آیا ہے تو جلال جمال میں کنولڈ ہوا میں مولانا سے پوچھو حضرت آپ کا یو فون کا نمبر ہے آپ جیز کا بینس کے اندلوہ رہے ہیں آپ تو یو فون کا نیٹ ورک کا بینس دلوائیں مولانا مجھے کہہ لگے مفتی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے؟ نمبر تو یو فون کا ہے پر میں نے اس کے یو فون کی سگنلز پرابلم کی وجہ سے جیز میں کنولڈ کر دیا ہے تو پتا چلا نمبر دوسرے نیٹ ورک کا ہو کنولڈ ہوا جائے تو بینس دوسرے نیٹ ورک کا پڑتا ہے ایک تبدیلی نے کئی معاملات بدل کر رکھ دیئے میرے بھائیو قرآن اترا حضور کے سینے سے ہو کر آیا وہ نرمی پہلے گرمی تھی وہ جلال جمال میں بدلہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں شفای یہ بات ہمیں اللہ کے قرآن میں بتا دی اور میرے ساتھیوں علماء کرام جو قرآن پڑھ کے ہمیں پھونک دیتے ہیں دم رکھتے ہیں سلوان رکھتے ہیں پڑھ کے دم کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اس پر بھی اتراز ہوتا ہے کہ یار یہ آپ پڑھ کے پھونکتے ہو اس کا کیا مجھا ایک شخص تھوڑا لبرال مائنڈ کا تھا وہ کہہ لگے مولانا قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے کہ عمل کریں پڑھ کے دم کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے پڑھ کے بھونکنے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے آپ پڑھ کے بھونک دیتے ہیں دم ٹھیک ہو جائے گی آپ کا جو ہے نہ کہہ کہتے ہیں تکلیف ٹھیک ہو جائے گی کیوں میں نے پوچھا بھائی جان ایک بات کہوں تو کہتا ہے قرآن کے لفظوں میں طاقت نہیں ہے صرف پڑھنے کے لیے ہے اگر میں یہاں بیٹھے آپ کے والد کو کہوں کہ وہ کتہ ہے اور تو کتے کا بچہ ہے صرف یہ لفظ بولو بتا تجھے غصہ آئے گا وہ میرے لفظ سنتے پیلا ہو جاتا ہے میں نے کہا میرے لفظوں میں طاقت ہے میں صرف ادھر سے بولو تیرے اببا کوئی ٹیچ بھی نہ کرو صرف اتنا کہوں کہ صنف دو داگ ہے تو تو یہ میرا جملہ تجھ سے عظم نہیں ہوتا تو لال پیلا ہو جاتا ہے قرآن میں لفظ تو اللہ کے ہیں اس میں اثر کیوں نہیں ہے تو میرے لفظوں میں اثر ہے میں تعریف کرو تو کھل جائے میں تنقید کرو تیرے موں پہ بانا بچ جائیں دنیا میں انسان کی زبان میں لفظ ہے خدا تو انسان کا خالق ہے اس کے کلام میں کوئی اثر نہیں ہے اس کے کلام میں کوئی معاملہ نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے رب جلالی ہے اللہ کی جلالی صفت اس میں طبی من خشیت اللہ فرمایا لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں آیا حضور کے سینے سے گزر کے آیا تو جلال جمال میں بدلہ ہے اس لئے آپ اور ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں شفائیں اور پھرے ساتھیوں میں یہاں سمجھانے کیلئے کہتا ہوں جو تکلیف پہاڑ نہ اٹھا سکے جو بوجھ جمین و آسمان نہ اٹھا سکے وہ کس نے اٹھایا ہے بولیے نہ حضور پاک کے سینے مبارک نے اٹھایا ہے پیغمبر کے سینے اقدس میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا کوئی اثر نہیں ہوا آپ نے نہیں سنا کہ حضور سواری پہ ہوتے ہیں وہی اترتی تو سواری بیٹھتا ہے حضور پاک علیہ السلام کے گھٹنا مبارک حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میرے گھٹنے کے ساتھ ٹچ ہے وہی اتری تو مجھے یوں لگا کہ علیق تیرے گھٹنے کی ہڈیاں تو چور چور ہو جائے گی کوئی اثر نہیں ہے حضرت اممہ جان رضی اللہ عنہ فرماتی اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے جب رسول اللہ فرمائی کے آثار میں مدار ہوتے تو سخت سردی میں بھی پیغمبر کے ماتے اقدس اور پسینے کے آثار یعنی یہ قدیس بیان کی تو مجھے شخص نے کہا کہ عرب میں تو گرمی آپ کیسے کہتے ہیں وہاں کی سردی میں پسینہ آ جاتا میں نے کہا اممہ عائشہ مدینہ تیبہ کی بات کر رہی ہے اور رب تمہیں مدینے لے جائے جتنی چھنڈک مدینے میں پڑتی ہے نا اگر تو سردیوں میں وہاں جا تجھے سمجھ آ جائے یقین مانے میں کچھ دنوں پہلے آیا ہوں مکہ مقربہ میں تو ہم ایسی چلا کے بیٹھے ہوتے تھے مدینہ تیبہ کے ڈیسمبر اور جنوری میں بندہ کوٹ کے بغیر صبح اور عشاء کی نماز پڑھے بشکت ہوتا یہ پہلی مرتبہ تھا کہ مجھے چادر کے ساتھ کوٹ بھی یوز کرنا تو آپ انداز رہے ہیں مدینہ تیبہ کے سردیے ایک وقت میں مجھے مدینہ تیبہ سے احرام باندھ کے بھئے یار جانا تھا جدہ میں مسید ذو الحلیفہ سے احرام باندھ گئے جب ائرپورٹ کیا رہا تو احرام میں تھا مجھے کچھ ہی پک گئے ہماری ٹھنڈک کی جب تک جدہ اترے نہیں تو اس وقت تک طبیعت کے اوپر ایک بول تھا سردیگا کتنی سردی ہوتی آپ اور نہیں تو جنگ خندق کے زمانے کو پڑھ لو حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں کیا نام ہے حضور پاک کے رازدار صحابی کا جدہ جلدہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما ان کے والن کے صحابی ہیں حضرت حزیفہ بن یمان کو جو جنت کی بشارت ملی تھی وہ اسی سردی میں ملی فرما اتنی شدید سردی تھی جب خندق کا زمان آتا کہ کوئی اپنے خیمے سے باہر میں نکلنا تھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ہمیں دشمن کی خبر لا کر دے گا تین بار سوال کیا اور تین بار کہتے ہیں میں نے ہاں کی تو نبی پاک نے مجھے بھیجا اور مجھے فرمایا کہ کسی غافل پہ ہاتھ نہ اٹھانا کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہ اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر بھی تلوار کا سردار تھا اس زمانے میں ابو صفیان کہتے ہیں بلکل میرے سامنے آگئے اور میں اپنی تلوار نکال کے اس کی گردن یوں دو سیکنڈ میں تن سے جدا کر سکتا تھا اور جی میں آیا کہ مسلمانوں کو دشمن یوں تلوار پہ ہاتھ ڈالا تو حضور پاک علیہ السلام کی وہ نسیحہ میرے دماغ میں کلک کر رہی تھی مزیفہ اطاعت امیر کہاں گئی حضور نے فرمایا تھا کسی غافل پہ اس طرح ہاتھ نہ اٹھانا کہتے ہیں میں نے نیاں پہ دوبارہ تلوار رکھی واپس آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اللہ کے رسول میرے آتے تک ہاتھ اٹھا کر رب کے درباق میں یوں دعا کر رہا تھا اللہ اس کی حفاظت فرما میں آیا پیغمبر کا چیرہ کھل اٹھا اور میں نے آ کر بتایا تو نبی پاک کو اپنی بات بھی بتائی کہ میں اسے ماننا چاہتا تھا پر آپ کے فرمان پہ میں نے نئی مارا فرمایا بہت اچھا کیا مظفر گھڑتے گا یورو حدیث کتنی ہے آوے اس حدیث کی تشریف پیش کرتا ہو جی جی جو پیغمبر نے پناہ کیا تھا آسمان میں قدرت کی نگاہ جان رہی تھی کہ یہی ابیو سفیان ایک وقت آئے گا وید فیملی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا مکہ مکرمہ فتح ہوگا حضور مکہ میں بطور فاتح داخل ہوں گے پھر اعلان کریں گے کہ اے لوگو اگر کوئی معافی چاہتا ہے وہ کعبے میں آ جائے کعبہ بھر جائے گا پھر حضرت اب بہت سلس کریں گے اللہ کی رسول ام بجمع معافی مانگنے والا اور بھی ہے جگہ بھر گئی فرمایا اچھا پھر اعلان حضور فرمائیں گے من دخل دار ابی سفیان فہوا آمن جو اب اسفیان کے گھر جائے گا وہ گویا ہمارے گھر آیا اسے لی امان یہ بعد میں تقدیرِ خداوندی کے علم میں جو چیز ہونے والی تھی نا وہ پہلے پتا تھی تب ہی تو حضرتِ حضیفہ کی تلوان نکلتے نکلتے اندر رہ گئی میرے دوستوں میری بات کا مطلب پیغمبر کے دلِ اقدس پر قرآن ادرا اتنی مشکل میں کہ سرما سردی کے موسم میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ مبارک ماتے پہ آ جاتا تو نزولِ قرآن کا اثر کوئی نہیں تھا یہ اثر فہمبر نے ایک ہی لفظ میں بتایا کہ میں قرآنِ پاک کے وصول کرنے میں اتنی قربانی دے رہا ہوں وہ کونسی قربانی فرمائے گا قربانی یہ ہے کہ شیبتنی حود واخواتحا ابو بکل قرآن اترا اس کے اتر میں نے تیرے نبی کی جوانی کو بڑا پر حضرت میں مثال دے رہا ہوں والد اگر دنیا سے جا رہا ہو چار بیٹوں کو بلائے بیٹوں آ جاؤ آ گئے تو اس وقت جو گویا آخری نصیحتیں ہوتی ہیں تو والد اس میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے وہ اپنی پوری زندگی کا خلاصہ دے رہا ہوتا ہے سمری آفدہ پوری زندگی کا خلاصہ دے رہا ہوتا ہے اور اس وقت اگر کاروبار کسی ایک بیٹے کے حوالے یا دو چار بیٹوں کے حوالے کرے یا اپنی محنت مزدوری بتائے تو والد کیا کرتے بیٹوں یہ جو چیز میں تمہیں حوالے کر کے دے رہا ہوں تمہیں تو مفت میں مل رہی ہے لیکن تیرے نبی تیرے اببہ کا اس پر خون پسینہ لگا ہے تیرے اببہ کی خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت ہے زائے نہ کرنا کیونکہ جو اپنی کمائی ہوئے ہوئے ہونا اس کا اثر ہوتا ہے کوئی ایک بندے نے کہا تھا نا کہ وہ ریشم کے رومال سے اپنے چمڑے کی جوتی صاف کرنا ہے کسی نے کوئی اللہ کے بندے چمڑے کی جوتی اُو زمانے کی پانچ روپے کی ریشم کا رومال اُو زمانے کا ہزار روپے کا کوئی اتنی مہنی چیز سے اتنی سستی چیز صاف کر رہا ہے تو ہس کے چپ ہو گیا باپ میں کسی نے بتایا کہ جوتی تو اس نے کما کے لیے ہے اور رومال اسے اببہ سے وراست میں بھی لیا ہے تو لوگ وراستوں کو خیال نہیں کرتے ہیں نا تو حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی ایسے سب دے جیسے والد اپنے بیٹے کریں اس پر تیرے باپ کی پوری زندگی لگیا ہے کروبار کا خیال کرنا تو حضور نے بھی فرما دیا شیعہ وطنی حود واخواتحا ابو بکر اس قرآن کے حصول کرنے میں تمہارے نبی کی جوانی بڑاپے میں بدلی یہ دو جواب میں نے دیئے اس سوال کے کہ ان والدین ان کے والدین کے سینے میں بھی دنیا کمانے کے لیے جگہ ہے وہ بھی چاہتے ہیں ہمارے اولاد کچھ پڑ جائے دنیا کمائے ہمیں بھی کچھ دے ہماری دنیاوی ضروریات ہیں یہ جتنے علماء افصاد بیٹھے ہیں میں ان تمام کے والدین کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں ان کے دل میں بھی ہے لیکن ان نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی دنیاوی ضروریات ایک طرف رکھ کے قرآن پاک کے لیے اللہ کے نبی کی عدیث کے لیے اپنی اولاد کو وقف کیا ہے اپنی بچے اور بچے دیئے ہیں تو پتا چلا ان کے دل میں حضور کی قربانی کا احساس ہے ابھی میں نے کہا اگر ہمارے دل و دماغ پہنبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کی قربانی کا احساس ہے تو پھر ہمیں اپنی اولادوں کو اپنی اولاد اپنے امال اپنی جہداد اپنے اوقات اپنی طاقت صلاحیت قوت سکت حمت یہ تمام کی تمام چیز اللہ کے دین پر لگانی ہوگی والنہ جن چیزوں سے ہم پیار کرتے ہیں نا وہ ہمارے پاس اور جو ہمارے لیے فالتو والتو ہیں وہ اللہ کے راستے میں تو سنو چوتھے پارے کے پہلے صفحے نے آپ کو اور مجھے بتا دیا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا جس سے پیار کرتے ہونا وہ پیار کے چیز اللہ کے راستے میں دینی ہوگی تب جا کر بات بنے گی والنہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بال دے مال نہیں ہے تو نہ دے نا اولاد دے اولاد نہیں ہے تو اوقات دے دے اپنا واقت کو ہے میں آ کر مدرسے میں جھاڑو لگا سکتا ہوں تو میں کیوں نہ آؤ میں آ کر مسجد میں سب پچھا سکتا ہوں تو کیوں نہ بچھا ہوں ہمارے ابھی جھنگ میں فوت ہوئے ہیں کچھ دنوں پہلے پندرہ بیس سال تک ان کی آہلیہ جب تک وہ بیمار نہ ہوئے رات کو آ کر مسجد کی صفائی کر کے جاتی تھی انہیں خادم نے رکھا ہو یہ پتہ پتہ ہے کیسے چلا جب جب نے ابائی علاقے میں کسی کام میں نہیں اور پیچھے طوفان آیا تو صفحے اٹک پٹک کر رہ گئے اور ہر جگہ دولی دول تھی تو لوگوں نے مسجد میں دوسرے سے پوچھا اسیاری مسجد دہ خادم کیڑا ہے ہماری مسجد کا خادم کون ہے پھر پتہ جب وہ خادم کر رہی ہوتی آہلیہ کیسے کیسے لوگ ہیں اللہ ان کی دونوں پر وہ میاں بھی بھی فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی قبروں پر کروڑ اور برہ ہمتے ناظر سے یہ آن چودہ ہیں وہ دس تاریخ کا انتقال ہو تو میری دوستو بندہ اپنا وقت تو دے سکتا ہے نا ضروری تھوڑی ہے میں مانگوں میں نہیں ہے مات کو وقت دے نہیں ہے وقت اولاد دے اپنی اولاد کو دے اور اولاد آپ کی پڑھے پڑھائے پھر آپ کی اولاد آپ کے لئے اللہ سے مانگے گی تو قرآن نے اولاد کو سکھایا ہے بیٹا اپنے ماں باپ کے لئے مجھ سے دعا تُو نے مانگی ہے بیٹی اپنے ماں باپ کے لئے تُو نے مجھ سے ماننا ہے کیسے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر دے انہوں نے بچ پل میں مجھے پیار سپالا ہے آج شبہ جب نے اپنے گھر سے چلنے لگا ہماری امہ جان کی ایک سہیلی اور دوست تھی ہماری امہ سوات ہوئی ہے دوہزر تین اللہ ان کی قبر پر کروڑ اور منابت نازل فرمائے اکتیس اکتوبر دوہزر تین وہ امہ کی جو سہیلی ہے ہم نے ماشاءاللہ ان کے ساتھ بڑا اچھا رشتہ رکھا ہوا ہے آنے جانے کا وہ ہمارے ہاتھ ہی ہیں باگو آج آئی میرے سر پہ ہاتھ رکھا مجھے کہا بیٹا پوری فیملی کے ساتھ عمرے پہ گئے ہیں آج تیری امی ہوتی تو کتنی خوش ہوتی بعض چیزیں میں نہیں بتا میں نے صرف اس کی تسلی کے لیے کہا میں نے کہا خالا ان سب نے میرے بیٹوں نے بھی بیٹیوں نے بھی اور ہم سب نے جو آخری عمرہ کیا ہے نا وہ ہم نے اپنی امی اور ابا کے لیے دیا یقین ماں نے بلک بلک کے رونے لگی اللہ حکم رونے لگی دلشف کا حقہ میں نے سر پہ ہاتھ رکھا مل بات کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں کی سہیلی تم سے اتنا پیان کرتی ماں کے جانے کے اکیس باریس سال کے بعد تمہارے ماں باپ کیسے ہو جو ماں باپ ہے وہ کیسے آج جوانی کے نشہ نے مجھے میرے ماں باپ کی عظمت بھلا دی ہے یاد رکھیں گوڑا ہم نے نہیں ہونا ہے آج جوانی کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اے باپے کو کیڑا پتہ ہے یاد رکھو بیس تیس چالیس سال کی بات ہے کل تیرہ بچہ بھی تجھے کہ گئے سال اکیو کر پہ کوئی گھڑا پتہ ہے تو وہ تمہیں بھی پھر یہ کہے گا یاد رکھو جیسے کرنی ویسے بننی نہ مانے تو کر کے دیں جنت بھی ہے دوزہ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیں تو میرے دوستوں ہمیں اللہ نے سکھایا کہ اپنے ماں باپ کے یہ کیسے ماں ہو گئے فرمایا رب بیان کما رب بیانی صغیرہ اللہ ان پہ اب ایسے رحمت کر جیسے انہوں نے مجھے پالا ہے میں کہا تو سنو ہاتھ جن کے ماں باپ بوڑے ہیں انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو کیونکہ انہوں نے تمہارے بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالا میرے ساتھ کیوں یہ چیزیں ہمیں پھر اللہ کا قرآن سکھا کریں ہمیں نبی کا فرماد سکھا کریں تو ہم اپنی اولاد کو قرآن پر وقف کریں کریں گے یا نہیں کریں جتنے بیٹھے ہیں کریں گے یا نہیں کریں سارے ہاتھ کڑا کرتے وعدہ کرتے ہیں ہم اپنی اولادوں کو اللہ کا قرآن پڑھائیں گے نبی کا فرماد پڑھائیں گے شریعت پڑھائیں گے دین پڑھائیں گے اسلام ایمان کی خانہ سان پڑھائیں گے اور نبوی تعلیمات چہراستہ کریں گے اپنی بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی کریں گے کرو گے جزاکم اللہ تعالی اکولکو لی حاضر و استغفر اللہ و آخر دعوالا الحمدللہ رب اللہ